تقریب کے ہمارے انتہائی محترم صدر اجلاس وفاقی وزیر مذہبی امور علامہ پیر نور الحق قادری صاحب وزارت مذہبی امور اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے سیکرٹری صاحب جعفر صاحب تاریخ صاحب افتخار خٹک صاحب اور دیگر حضرات اور اس سٹیج پہ مختلف مذہب کے نمائندہ حضرات ظاہر یہ ایک مختلف مذہب کا اجتماع بھی ہے بہت سی جگہوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن اتفاقات بھی ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مذہب کا اختلاف ختم اور پھر تو وہ مذہب نہیں رہیں گے اور عقیدے عقیدے نہیں رہیں گے مذہبوں کے دنیا اعتقادات پر ہوتی ہے اور عبادات پر یہ تو اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں اشتراک بھی رکھیں گے جسے ہم اخلاقیات کا دائرہ بھی کہیں گے اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جہاں ہمارے بہت سے حضرات نے یہاں گلے بھی کیے اور مختلف فارموں پر وہ گلے ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے یہ گلے شکوے برے بھی نہیں ہیں پاکستان ہم سب کا ایک مشترکہ گھر ہے اور گھر میں جو مسئلے ہوتے ہیں تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے ضرور شکایت کی جاتی ہیں لیکن گھر سب کا مشترکہ ہے تو پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے اسلامی اخوت بھی ہے لیکن ایک وطنی اخوت بھی ہے عقیدوں کا اختلاف کے بوجود جو ایک علاقے میں ایک ملک میں ایک خطے میں رہتے ہیں وہ وطنی بھائی بھی کہلاتے ہیں اور عقیدہ اور نظریہ اور عبادات میں ایک ہو تو وہ پھر مذہبی بھائی بھی کہلاتے ہیں جیسے کہ انم المؤمنون اخوا اور کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی آپس میں اس نسبت سے بھی بھائی ہیں پاکستان ٹھیک ہے کمی بھی ہیں اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری ریاست ہمیشہ سے میں یہ نہیں کرتا کہ اس وقت جیسے مضبوط ریاستیں ہوتی ہیں اور قانون کے بالا دستی ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ مضبوط حکومتیں نہیں رہیں عدالت نظام ہمارا قابل رشک نہیں ہے سب کو پتا ہے جہاں بیس بیس تیس تیس سال لگ جاتے ہیں اور دادا کے وقت میں کیس بنتا ہے اور کبھی پوتے پڑکوتے اس کو سنتے ہیں تو یہ ایک پیچیدہ اور ایک فرسودہ نظام ہے عدل فوری ہونا چاہیے سستہ ہونا چاہیے اور نظر آتے ہونا چاہیے اسلام کی جو سزائیں ہیں سر عام اس کا نفاظ ہونا چاہیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب کوئی جرم کرتا ہے تو ہم مجرم کو مجرم کے نظر سے دیکھیں اس کا قوم نہ دیکھیں اس کا مذہب نہ دیکھیں اس کا عقیدہ نہ دیکھیں اس کی سیاسی وابستگی کو ہم نہ دیکھیں صرف مجرم کے نظر سے اس کو ہم دیکھیں کہ یہ مجرم ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو خود جو مسلمانوں کے آپس میں بھی گلے شکوے ہیں یہ بھی ختم ہو اور جو ہمارے منارٹی کے حضرات ہیں ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے کئی اعتبار سے پاکستان ایک بہترین ملک بھی ہے اگرچہ اس پہ بعض نقطہ نظر سے تیراز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں خوبییں بھی ہیں پاکستان کا جو ماحول ہے اس کو دیکھا گیا ہے اور اس کے تحت جو ہمارے ملک کے جو ہمارے وطنی بھائی ہیں چاہے جس عقیدے اور ملک سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آئینی طور پہ ان کا کافی حد تک تحفظ کیا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جتنے اسملیوں میں یا مختلف سطح میں کونسولوں تک میں ان کا کوٹھا رکھا گیا ہے تاکہ ان کی نمائندگی ہو یہ دنیا میں کسی جگہ اور نہیں ہوگا اور اگر شاید دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں وہاں اگر یہ نظام ہو تو شاید مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا جو ان کی آبادی ہے اس تناسب سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہر چیز میں پہنچے گا اسملیوں میں بھی وزارتوں میں بھی ملازماتوں میں بھی اگر کہیں ہمارے ساتھیوں کے طرف سے بات آتی ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ اصل میں قانون کا مسئلہ نہیں ہے جو اس پر عمل درامت ہے اس کی کمی ہے یہ ظاہر پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اور دو قومی نظریے پر اس کا وجود آیا لیکن اسلامی نظریے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا سب سے بڑی ریاست تو اسلامی نبی علیہ السلام نے قائم کی اور خلافت راشدہ نے قائم کی تو وہاں دوسرے مذاہب کے اور دوسرے عقیدوں کے لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ مکمل عادل اور انصاف ہوا جس کے کچھ حوالے بھی دیے گئے اور یہ وقت تفصیلات میں جانے کا نہیں ہے تو چاہے توہین رسالت کا مسئلہ ہو اس میں تحفظے تاکہ لوگ خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور جو ریاست ہے وہ تحقیق کرے اس کی تحقیق کے تحت جزا سزا کے اختیار ریاست کو ہونا چاہیے عوام کو نہیں ہونا چاہیے محترم وزیر صاحب آپ اور اس کام کا بیڑا جو پورے ملک میں بادشاہی مسجد کے خطیب اور رویت حلال کمیٹی کے ہمارے چیرمین محترم بھائی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو آپ پورے ملک میں اس نوعیت کی کاؤشے کر رہے ہیں بلوچستان کے تمام لوگ عوام اور تمام مذہب والے اس کو اچھے نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اعزیز اگر اس طریقے سے نشستیں ہوتی رہیں تو جو تھوڑے بہت جلے شکویں ہیں اور ریاست بھی اپنا فریضہ ادا کرتی رہے قانون بھی حرکت میں آتا رہے عادل اور انصاف کے پیمانے سب کیلئے یقصہ ہوں اور فوری ہوں تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ پاکستان سے ان چیزوں کی شکایت کا خاتمہ ہو جائے گا وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين مصر نور قادری صاحب اور مولانا خربیر آزاد صاحب اور دیگر جو بیمان گرامی وفاق سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے غلوستان سے ہیں اور علماء کرام اور دیگر مذہب سے جو تعلق کرنے والے عذرات ہیں قائد کی نئے نمائندے ہیں اور ہم سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارب بات انسان کی جب پیدائش ہوئی ہے اور اس کی تاریخ کا مہترم خواتین اور میرے بیٹیاں مذہب کے ساتھ آپ کا نام نہیں لے سکا کہ دنیا کی جب بنیاد رکھی گئی جب انسان وجود میں آیا اور ہوا کے ساتھ تو کائنات میں ایک روخ ایسا ہوا کہ ازہان انسان کی جو ذہن ہے وہ ایک دو ڈائمنشن میں تقسیم ہو گئے دو طرف سوچنے لگے اور اس اختلاف کو قرآن پاک نے برا نہیں کہا کہ آپ اس میں جو اختلاف کرتے ہیں یہ برا ہے وہ اختلاف جو دشمنی کی روپ اختیار کرے وہ برا ہے ایک اختلاف یہ ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے آپ نے بھی کراچی جانا ہے اب بیس اس پر ہے کہ میں کہتا ہوں کوچ بہتر ہے آپ کہتا ہے ٹرین بہتر اس پر بیس ہو سکتی ہے لیکن اس پر ایک دوسرے کو اگر آپ قتل کرے کہ میرے جو تاٹ ہے وہ صحیح ہے آپ کا تاٹ غلط ہے اس پر میرے موضوع کچھ لمبا تھا بروچہ صاحب نے جو فرمایا میں اپنے اس کو مولٹ کرتا اپنے کہنے کو اپنے سلسلہ علیہ چشتیاں کی طرف کیوں کہ میں ایک چشتی ہوں ہمارے سرکار چشتی نے چار سو سال پہلے کابل میں انہوں نے فرمایا کہ تو میں براہ رہا ہوں تو کتے بڑے نسبتیں ہیں قادریہ نقش وندیہ اور دوسرے سلسلے ہیں تو یہ اس چشت کو انہوں نے اتنا کیوں وسی بیان کیا اپنے بیاز میں آتش قدر عوالت میں تو اس میں یہی بات ہے کہ انہوں نے اس کی فانڈیشن میں انسانیت کو رکھئے کہ آپ پہلے انسان کو اپنے ساتھ دوست رکھیں اس کو اس کی مذہب کی عوالے سے اس کے رنگ کی عوالے سے اس کے نسل کی عوالے سے برا نہ دیکھیں اس کو برا نظر نہ رکھیں پھر اپنے خوبیاں اس کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ وہ خوبیاں اس کے لیے بائی فورس نہ ہو ان کو دیکھیں جیسے خوشبو کی طرح ہو اگر اس کو خوشبو کو لائک کرتا ہے تو چی کر نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے مسٹر رومن گولوالا آپ کے عزیزوں میں سے تھے مسٹر جانگیر تھے پارٹل صاحب تھے اور یہ ہمارے دادا حضور کے ایسے موت اگر کوئی دوسرا دیکھتا ہو کہتے ہیں اس کے مریدین میں سے اور ایسے بیٹھتے تھے ہمارا جب فیصلہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں مسٹر رومن کہتے تھے کہ جیسے امیر جان کہے گا میں ایسے مان ہوں اس لیے کوفیت اتنا مضبوط تاکہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا یہ شخص غلط فیصلہ نہیں کرے گا یہ شخص یہ مانورٹی اور اقلیت اور یہ اس کی بات نہیں کرے گا دراصل اقلیت کیا ہے اقلیت ہم سب اقلیت ہیں تبدیل ہوتا ہے جگہ میں یہاں بلوچوں میں سندھ میں جاؤں گا میں وہاں اقلیت ہوں میں یہاں بلوچوں میں پٹھانوں میں جاؤں گا میں اقلیت ہوں میں یہاں مسلمان ہوں میں برطانیہ میں جاؤں میں اقلیت ہوں وہاں کا کوئی ادھر آئے گا تو وہاں اقلیت ہے سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا آیا ہے اور ہم اس کے فلسفے کو سمجھیں کہ اس کا فلسفہ کہہ جیسی ہمارے سامنے پول رکھے ہوئے ہیں اگر یہ ایک ہی رنگ میں ہو تو خوبصورت نہیں ہوں گے اگر یہ مختلف یہاں صرف چونکہ ہم جو بیٹے ہیں ہماری اوپر بڑے اختیارات ہیں ہم اپنے نیچے جو لیول کے لوگ ہیں جس وہ گراس روٹ لیول کہا جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات جو اس اسٹیج پر کر رہے ہیں اس بات کو اپنے اس اسٹیج پر بھی کریں جہاں ہمارا مسجد ہے خانکہ ہے دربار ہے جو کچھ ہے ورنہ اگر ہم یہاں اس بات کو میں یہاں کر رہا ہوں ادھر نہیں کر رہا ہوں تو یہ منافقت ہے مجھ سے بڑا پھر منافقت کوئی نہیں ہوگا کہ ہاں میں اتفاق اتحاد کی بات کروں اور پیچھے جا کر میں وہاں کہوں کہ نہیں جی اوہ تو شیعہ ہے اوہ تو بیرے لوی ہے اوہ تو دیوبندی ہے یہ فیلان ہے اس کو قتل کیا جس پر اس کا قتل جائز ہے جناب زفر صاحب وہ تمہارے پرانے دوست ہیں اور کوئٹہ سے کوئٹہ کے باس یہ اور تاریخ کو چیز جانتے اگر ابھی آپ بتائیں ان سب بھی پھر اگر میں اپنا بیان کروں سب سے مظلوم پر میں ہوں کربلا سے لے کر آج تک جو میرے ساتھ نانصافیاں ہو رہے لیکن میں نے کبھی نہیں کہا اس دن میں میں توڑا سا لاور میں جنابی وفا کی وزیر صاحب کو چیڑ کر میں نے کہا ملتا ہے آپ لوگ بلوشتان والے ہمیشہ روتے دوتے ہو ہمیشہ اپنے بات کا ازارستہ کرتے ہو تو وردہ رہے سے یہ ہے کہ درد اتنی چیز ہے کہ ہمارے پاس درد دکھ اتنا زیادہ ہے نانصافی اتنا زیادہ ہے بلکل ہے لہذا لیکن ایک اور بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اپنے روپ میں دیکھتے ہیں لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے وہ بڑا بات ہے اس طرح نہیں ہے ہمارے اس میں ملک میں باہر کی طاقتیں داخل ہو چکی ہیں وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ بولتا ہے جب تندور گرم ہو تو ار کوئی اپنا کاسا اٹھا کر اس کو پکانے کے لیے آتا ہے تو ہمارے اس معاول کو اس تندور کو گرم رکھا گیا ہے تاکہ یا معاملات کچھ انٹرنیشنل ہیں ان کو ہلک کیا جائے ورنہ ایسی بات نہیں تھی اسی تڑوں میں اسی جگہوں میں میں ان کے گھر کے پیچھے جو سنڈیمن سکول میں پڑھا ہوں اور ان کے کانوں کے خوشبو بھی تک میرے ذہن میں تو دراصل ہی ایسی بات نہیں تھی اہل تشریح کا جو جلوس گزرتا تھا ہم اس کے بیچ میں سے گزرتا تھے اور شربت پیتے تھے یہ چیز نہیں تھے ان چیزوں کو پلانٹ کیا گیا ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں ہے کہ عادثہ ہو گیا میرا کمبہ آت کسی میں لگ گیا اور وہ ناراض ہو کر مجھے کتک نہیں باکت ہے پری پلانٹ کے طرح چیز کھولایا جا رہا ہے اب ہم جو بیٹے ہیں جو اپنے آپ کو مفقر دانشور یا کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو خود سے اپنے لوگوں کے اندر پروموٹ کریں اس بیچ کو بڑھائیں اس کو طاقتور کریں تاکہ دلوں میں محبت محبت اور محبت خزاکہ